بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی پچھلے دنوں ایک انٹرویو دیتے ہوئے ہمارے وزیراعظم نے بتایا تھا کہ ملک بھر میں ڈھائی کروڑ سے زیاد پاکستانی بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں اور قیمتی گاڑییں رکھتے ہیں ان کا رہن سہن بھی شان نہ ہے مگر ان میں سے بہت کم افراد ایمانداری سے انکم ٹیکس دیتے ہیں جب یہ بات سنی تو خیال نہیں آیا کہ جناب علی یہ انکم ٹیکس کا معاملہ در حقیقت کیا ہے اور انکم ٹیکس کا معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا سب سے پہلے کس شخص نے کس پر کتنا ٹیکس لگایا تھا تاریخ میں سب سے پہلا شخص جس نے امریکہ پر ٹیکس لگایا وہ کون تھا کیونکہ اب تو امریکہ کی پوری دنیا میں حکومت ہے لیکن ایک ریپورٹ کے مطابق تاریخ میں سب سے پہلا شخص جس نے امریکہ پر ٹیکس ساتھ کیا تھا اس شخص کا نام کچھ اور نہیں بلکہ غازی حسن پاشا آف الجزائر تھا جس سے شیر کے پاشا کے ساتھ بھی جانا جاتا ہے جس نے امریکہ پر ٹیکس لگایا تھا اور وہ مسلمان تھا سلطنت عثمانیہ کے باہر اس نے یہ کام کیا کہ ایک ہسپانوی جنگی بحری جہاز کو پکڑا جب وہ صرف ایک جوان جنسری تھا اس ہسپانوی جہاز کا مالک تھا جس کی وجہ سے اس کی افسانوی کہانی کی بنیاد پڑی بہرہ روم میں بہت سے امریکی جنگی جہازوں کو پکڑ کر ڈیبو دیا امریکہ پر ٹیکس لگایا عثمانی پہلی اور واحد سلطنت تھی جس نے اپنی آزادی کے بعد امریکہ پر ٹیکس آگ کیا تھا اس کے ایک دامات نے امریکہ کے ساتھ ترابلس یعنی ترکی زبان میں معاہدے کی بنیاد ڈالی جو امریکی تاریخ میں غیر ملکی زبان میں لکھا جانے والا پہلا اور واحد معاہدہ ہے امریکہ نے چھہ لاکھ بیالیس ہزار عثمانی سونا ایک بار اور پھر بارہ ہزار تولے سونا ہر سال ادا کیا کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ تولے نہیں تھا بلکہ کلو کی شکل میں تھا الجزائر میں ایک شیر کپالا اور اپنے پکڑے ہوئے شیر کے ساتھ دشمن کے بہری جہازوں میں سوار ہوتا تھا سلطنت عثمانیہ کے اندر اس نے بہت سارے کام کیے لیکن تین بنیادی کام تھے جن میں سے تین سال کے اندر ایک نیا اور جدید عثمانی بیڑا بنایا انتقال سے پہلے وزیر آزم بنایا اپنے آپ کو ترکی میں آج کی نیول اکیڈمیوں کے بنیاد رکھی بہت سی مساجد اور سکول بنائے حسن پاشا بغیر اولاد کے اس دنیا فانی سے کوچھ کر گئے تھے اب سوال یہ پادہ ہوتا ہے کہ ٹیکسوں کا اسلامی نظام بنیادی طور پر ہے کیا اور اس نظام میں کون کونسی چیزیں ہیں ساتھی ساتھ الجزائر کی چوری شدہ توپ اور فرانس کے کوکرل کی کہانی کیا ہے الجزائر کے لوگ امید کر رہے ہیں کہ نو آبادیاتی ماضی کی غلطیاں دور کرنے کی کوششوں کے تحت تقریباً دو سدیاں قبل فرانس نے ان کی کانسی کی جو توپ چوری کی تھی وہ شاید اب انہیں واپس مل جائے لیکن در حقیقت یہ معاملہ کچھ اور ہے اور یہ کسی اور ہی سمت جا رہا ہے اس میں کسی بھی صورت میں اس وقت کے بادشاہ کا ہاتھ نہیں ہے لیکن یہ بات جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ٹیکسوں کا اسلامی نظام کیا ہے اور ٹیکس بنیادی طور پر ہوتے کیا ہیں ٹیکس کا انتظام کیسے کیا جاتا ہے اور ٹیکس کا کام کیا ہوتا ہے ٹیکس کس طرح سے پوری دنیا میں لاغو ہوتا ہے اور ٹیکس ہوتا کیا ہے اس سارے سسٹم کو جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے یعنی ٹیکس محصول کی اقسام کیا ہیں اس کی خصوصیات کیا ہیں اور اس کا پورے کا پورا سسٹم کس طرح سے ڈیولپ ہو چکا ہے سب سے پہلے تو یہ بات جان لیجئے کہ ٹیکس حاصل کرنا یا بڑھانا یہ آسان نہیں ہوا کرتا اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو کرپشن کو ختم کرنا ہوتا ہے یہ آیا ہے کہ مغربی ٹیکس نظام سے عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں مل سکا ٹیکس چوری کے باعث حکومت کو رقم ملے نہ ملے معاملات اور ہی ہوتے ہیں لیکن اگر نہ ملے تو وہ جاری اخراجات پورے کرنے کے لیے مالیاتی اداروں سے کرز لیتی ہے موجودہ تناظر میں یہ بات دیکھی جائے تو اسلامی نظام کی بہت ساری خصوصیات ہیں اسلامی نظام کی خصوصیات سے پہلے پورے ٹیکس کے مغربی نظام کو جان لیجئے کہ پورے نظام درحقیقت ہے کیا اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان ہزاروں ارب روپوں کا مکروز ہو چکا ہے پاکستانی حکومت کو ٹیکسوں کی صورت میں سالانہ چار سے ساڑھے چار ہزار ارب روپے آمدن ہوتی ہے اس رقم کا بیشتر حصہ صرف تین جگہوں پر لگتا ہے اب تو یہ رقم بڑھ چکی ہے چھ ہزار ارب روپے ہو چکے ہیں لیکن اس رقم کا استعمال تین جگہوں پر ہی ہوتا ہے پچاس فیصد کرجے اتارنے اور سود دینے پر بیس فیصد تنخواہیں اور پینچنے دینے پر اور بیس فیصد دفاعی اخراجات پر گویا عام آدمی کے لیے صرف دس فیصد رقم بچتی ہے اس رقم کا بھی بڑا حصہ حکمران طبقہ ہڑپ کر لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ حکومت کے پاس صفائی کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں بچتے کراچی سے خیبر تک جا بجا کودے کے ڈیر دنیاں بر میں پاکستان کی بدنامی کرتے ہیں حکومت کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ سڑکیں مرمت کرا دے سڑکوں کے گڑے سواریوں کے اجزام کا انجر پنجر ہلا دیتے ہیں اور ایک وہ وقت تھا جب ٹیکس کا نظام اتنا شاندار تھا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ غازی حسن پاشا نے امریکہ پر بھی ٹیکس آئید کر دیا تھا اب آپ اندازہ لگائیے کہ اپنے ہی لوگ اس ٹیکس کو ادا نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں سے ایک وجہ ٹیکس کا صحیح جگہ پر نہ لگنا ہے اور ٹیکس کے نظام کی صحیح طور پر تشریحات نہ ہونا ہے ظلم کی انتہا یہ ہے کہ مرضہ ٹیکس نظام میں انڈائریک یا الٹے والٹے ٹیکسوں کے حصہ ستر فیصد ہے یعنی وہ امیر اور غریب کے مابین فرق کیے بغیر ہر پاکستانی پر لگتے ہیں سیلز ٹیکس ویلڈ ہورڈلنگ ٹیکس اور بیشتر کسٹمز اور ایک سائز ڈیوٹیاں ایسے ہی ظالمانہ ٹیکس ہیں انصاف سیاری اس بھیانک ٹیکس کا نظام کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک امیر آدمی اگر مہانہ ڈال روٹی اور گوست خریدنے پر بلفرض پانچ ہزار روپے ٹیکس ادال کرتا ہے تو غریب بھی اتنی ہی رقم ادا کرے گا امیر کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا بیچارے غریب کی بیسترامدن انڈائریکٹ ٹیکسوں کی بدولت سرخاری خزانے میں پہن جاتی ہے حالانکہ حکومت کو غریبوں سے ٹیکس لینے ہی نہیں چاہیے ان کی مرد کرنا ان کی ذمہ داری ہے پاکستانی ٹیکس نظام سے وبستہ تمام قباحتوں کا حل اسلامی سسٹم کا نفاظ ہے اسلام دین ہی نہیں مکمل نظام حیات بھی ہے اس لیے قرآن و سنت میں ایک معاشی نظام بھی پیش کیا گیا ہے اس کی ایک بڑی خاصیت ایسے ٹیکس نظام کا قیام ہے جس میں دورت عمرہ سے لے کر غریبوں میں تقسیم کی جاتی ہے حوائل اسلام میں زمانے کی صورت کے مطابق چھے ٹیکس موجود تھے زکاة، عشر، جزیہ، خمس، خراج اور سرکاری محصول زکاة دور جدید کا انکم ٹیکس ہے یہ صرف دورت مندوں پر لگتا ہے پانچ ارکان اسلام میں شامل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نساب ستاسی اشاریہ کچھ مقرر کیا تھا اور ستاسی اشاریہ کچھ گرام یہ جو مقرر کیا گیا تھا یہ بھی ان لوگوں پر جو کہ ٹیکس ادا کر سکتے تھے یعنی ایسا نہیں ستاسی اشاریہ چار آٹھ گرام سونا یا چھہ سو بارہ اشاریہ تین چھ گرام چاندی اس کا نساب مقرر کیا گیا تھا یعنی جس مسلمان کی آمدن سال میں ستاسی اشاریہ اٹھالیس گرام سونے کی برابر مالیت سے بڑھ جائے تو زائد آمدنی کا ڈھائی فیصد حکومت کو دے گا تاکہ اس رقم سے عوام کی فلاہ و بیبوت کے منصوبے بن سکیں اس پر ستاسی اشاریہ چار آٹھ گرام خالی سونے کی قیمت اگر دیکھی جائے تو یہ کافی بنتی ہے یعنی ایک امبیش آٹھ سے نو لاکھ روپیہ کی قیمت اس کی بنتی ہے وہ ایج اس مسلمان کی سالانہ آمدن نساب سے بڑھ جائے اس کا فرض ہے کہ وہ زائد آمدن کا ڈھائی فیصد سرگاری خزانے میں جمع کروا دے فیل وقت حکومت پاکستان چار سے چھے لاکھ روپے آمدن پر انکم ٹیکس لگاتی ہے یہ شرعی نکتہ نظر سے ناجائز عمر ہے اشر ذرعی ٹیکس ہے اسے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کھیتی اگر قدرتی منبہ دریاہ نہر چشمے سے سہراب ہو تو کسان سالانہ اپنی پیداوار کا دسمہ حصہ حکومت کو دے گا یعنی دس پیصد حکومت کو دے گا کھیتی مسنوی طریقے مثلا ٹیو ویل یا کونے سے سہراب ہو تو کسان پیداوار کا پانچ پیصد دے گا اسلامی حکومت غیر مسلم کسانوں پر وہی زرعی ٹیکس آیت کرتی جو خراج کہہ لایا خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق نے ایک نیا ٹیکس تجارتی اشر متعارف فرمایا دراصل غیر مسلم اسلامی ممالک اسلامی ریاست سے آئی اشیاں پر ٹیکس لگاتے تھے خلیفہ دوم نے ان ملکوں سے آنے والی اشیاں پر تجارتی اشر نافذ کر دیا یہ پہلے دس پیشت تھا مگر کوئی غیر مسلم ملک اسلامی مسلمات پر ٹیکس کی شرعہ بڑھاتا تو اسلامی حکومت بھی اپنے ٹیکس کی شرعہ بڑھا دیتی یہ گویا دور حاضر کی کسٹم ڈیوٹی تھی مگر جو مسلمان ذاتی استعمال کی اشیاں دریامت کرتا اس پہ تجارتی اشر آئیت نہ ہوتا اسی طرح درامدی اشیاں کی مالیت دو سو درہم سے کم ہوتی تو ان پر بھی اسلامی کسٹم ڈیوٹی نہ لگتی تھی اسلامی ریاست میں مقیم غیر مسلم زکاة کے بجائے جزیعہ ادا کرتے یہ گویا غیر مسلم عمرہ پہ لگا انکم ٹیکس تھا مگر غریب، ضعیف، عورت، بچے، بیمار، معذور اور غلام غیر مسلم سے جزیعہ لینا ممنوع تھا مزید بران جزیعہ دینے والے جرم کی صورت حصہ نہیں لیتے تھے اور خلفائر آسدین نے غیر مسلم غریبوں کا مہانہ وظیفہ مقرر کر کے اولین فلاحی مملکت کی بنیاد رکھی لیکن اوو نہ تو، نہ وہ میں، نہ وہ ماضی ہے فراز کے مصداق کوئی بھی ایسی صورتحال نہیں ملتی